ہیلو جائے ہن نمشکار دوستو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسی انہونی یا جو کہہ سکتے ہیں بہتی رومانچت گھٹنا ہے کہ ابھی لگتا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ فیس بک ایک کر دوستوں کی جیب میں لگا رہے ہیں سیند فیس بک ایکنگ کے کیس لگا دار بڑھ رہے ہیں بیتے ڈیٹھ سال سے دیز بھر میں فیس بک ایک کرنے والوں کا راکیٹ سکری ہے جسے پکڑنے کے لئے سائبر پولیس بھی لگی ہوئی ہے اسی طرح کی معاملے بفال میں بھی ایک کے بعد ایک سامنے آ رہے ہیں اس میں ایک کر سے پہلے تو یوزر آئی ڈی کی ایک کر کے پھر اس کی فرینڈ لسٹ میں آن لائن نظر آنے والے اسے چیٹ کر کے روپے کی ڈیمانڈ کرنے لگتے ہیں جیدہ تر یوزر کو اس کی جانکاری تب لگتی ہے جب فیس بک ایکنڈ اپنے روپے واپس مانگتا ہے اس کے بعد پیڑیت یوزر سائبر کرائم کے دفتر میں اپنی فیس بک آئی ڈی ہیک کرانے والے پر کاربائی کی مانگ کرتا ہے بیتے دنوں میں گاندھی نگر نوازی ازے کمار کی ہیکر نے فیک آئی ڈی بنا لی جس کے جریعے ان کی دوستوں سے روپے کی ڈیمانڈ بھی کی گئی حالانکہ ازے نے اپنی آئی ڈی سے پوسٹ کر کے دوستوں کو سمیں پر رہتے سچت کر دیا بیتے چھ مہینے میں اسی طرح کے 121 معاملے سائبر پولیس کے سامنے آئے ہیں فیس بک ایکنگ پر سائبر پولیس کا کہنا ہے کہ آن لائن ٹھکی سے بچنے کے لیے اور ان کی ایڈوائزری جاری کی جاتی ہے جسے اپنا کر کوئی یوزر اس طرح کی ہیکنگ اور آن لائن ٹھکی سے بچ سکتا ہے ہیکرز کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی بھی مطر یا جو ہیکر نے پیسے مانگے اسے کبھی بھی زیادہ روپوں کے ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے اسی کے چلتے ہیکرز کا سکار ہو جاتے ہیں یوزر اپ آئی آر دے کرانے کے وجہ صرف سکارت آویدن دے کر ہی چلے جاتے ہیں یہ اگھٹنا ہے بھوپال کے ایمز ڈائریکٹر کی آئی ڈی ہو گئی ہے بھوپال کے ایمز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سرمن سنگھ کی فیس بک آئی ڈی بھی ہیک ہو گئی تھی جس کے سکایت سائیبر کرائم میں کی گئی تھی آئی ڈی ہیک ہونے کے بعد ہیکرز نے ڈاکٹر سنگھ کے فرینڈ لیسٹ میں سامل کچھ لوگوں سے روپوں کے ڈیمانڈ بھی کی تھی جس کی جان گئی لگتے ہیں ڈاکٹر سنگھ نے سوسل میڈیا کے مادیم سے اپنے دوستوں کو اس سے عبت کرایا تاکہ ہیکرز یہ ڈیمانڈ پر آئی ڈی روپے ٹرانس پر نہ ہو سکار ارت آویدن کے ساتھ آئی ڈی کا یو آر ایل بھی بتائیے سائیبر پولیس دوارہ جاری ایڈوائیزاری کے مطابق کوئی بھیجوک یوزر خود کی آئی ڈی کو ہیک ہونے سے بچا سکتا ہے اس کے لئے یوزر اپنا پاسپر ریشٹرانگ رکھے اپنی پروفائل کو شیکیور کرے اندان وقتی کی ریکویسٹ کبھی بھی ایکسٹیپ نہ کرے پروفائل فوٹو کو شیکیور کرے سائیبر پولیس کے عدی کاریوں نے بتایا کہ زیادہ تر لوگ فیس بک کا میواز نہیں کر جانتے زیادہ تر لوگ فیس بک کا میسیوز نہیں جانتے اسی کا فائدہ اٹھا کرے کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں سب سے خاص بات کسی کی آئیڈیا دی ایک ہو گئی ہے تو سمبندت یوزر سائیبر پولیس کو آویدن دینے کے ساتھ ہی اپنے آئیڈی کا یو آر ایل بھی جرور بتائیں اس سے آئیڈی کو بند کرانے سے ہی تینکاروائے میں مدد ملتی ہے آگے بات کرتے ہیں اپنی پروفائل کو شیکیور کر رکھے رکھیں ہر مہینے ایسی پانس سے سات معاملے آتے ہیں کہ اس سے بچنے یوزر سے اپنی پروفائل شیکیور کر رکھے اس سے کافی حد تک ہیکنگ سے بچھا جائے سکتا ہے اس کے علاوہ سامنے سامنے پر ایڈوائزری بھی جاری کی جاتی ہے بیتے سال ہی ہریانہ بورڈر کے بڑے ریکٹ کو پکڑا سائیبر پولیس بھی کاریوائے اندر چلتی رہی تو آج کی جو نیوز یا خبر ایمپورڈینڈ جو ٹاپک تھا ہمارا یہی تھا کہ اس سے کیسے بچنا ہے کس طرح اپن کو انفرم کرنا ہے سائیبر پولیس کو تو آپ بھی اپنا ایکاؤنٹ کو شیکیور شیف رکھیں جائہن نمشکار